اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دنیا کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی ہو دنیا میں اس نے کبھی آرام نہیں دیکھا ہوگا ایسے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تُو نے کبھی راحت دیکھی ہے کبھی آرام دیکھا ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی کبھی آرام نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماے گا کہ اس کو جنت کا ایک گوتا دلالہ ہو جنت کا ایک گوتا کھانے کے بعد جنت میں چند لمحے رہنے کے بعد جب دوبارہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا بندے دنیا میں تکلیف کوئی تُو نے دیکھی ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری قسم میں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں جنت کا ایک گوتا دنیا کی ساری عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں آسمائشیں بھولانے کے لئے کافی ہے اور ایسے ہی ایک وہ بندہ اس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی اور وہ جہنمیوں میں سے ہوگا جب اس کو جنت کا جہنم کا ایک گوتا دلا کر کے دوبارہ لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بندے تُنہیں دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے وہ قسم کھا کر کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی راحت دیکھ ہم اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے بے تہاشا بھاگ رہے ہیں اس کی تکلیف جنت کے ایک گوتے سے ساری تکلیفیں ہم بھول جائیں گے اور دنیا کے راحتیں اگر ہم اللہ کو بھلا کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی ناپرمانیہ کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں حلال و حرام کی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر راحتیں حاصل کر رہے ہیں تو جہنم کا ایک گوتا دنیا کی ساری راحتوں کو بنانے کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفید عطا فرمائے ہم کوشش کریں اس جنت کی طرف وَسَارِوا الٰٰ مَغْفِرَةٍ مِّرَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتِ الْمُتَّقِينَ وہ جنت کی طرف جلدی کریں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی نعمتوں کو مَا لَا عَيْنُنْ رَاتِ وَلَا عُذُنُنْ سَمِعَاتِ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے کسی کان نے ان نعمت کے بارے میں کمہ قو سنا نہیں ہے اور کسی دن میں اس کا خیال آیا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تحقیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کی حد تک ہم دنیا کو اختیار کریں اور دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں آخرت کو بھول جائیں اور عمل کو بھول جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کی ذات کو ہم بھولا دیں اللہ تعالی ہم سب کی عبادت فرمائے رب العالمین ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی بدعقیدگی سے برائیوں سے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھے دنیا میں اپنی ارداء کے ساتھ زندہ رکھے موت دے اللہ تعالی ایمان ونی موت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سنوالی و تبعالینا انکا انتا تواب رحیم سبحان ربک رب رزیت مائے سکون و سلامنا للمرسلین و الحمدلہ سبحان رب رزیت مائے